ڈرامس رہی رام جنون کی نیکس ٹانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ شانزے بہت ہی سیدہ پریشان ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی محبت کے بغیر رہو اگر تم سجیلہ سے محبت کرتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو میں سجیلہ سے بات کروں گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے یہ بات سنکر شانی کہتا ہے کہ شانزے اب تم کچھ بھی صحیح نہیں کر سکتی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں نہیں چاہتا کہ اب مزید میری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو سجیلہ چھوڑ کر جا چکی ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے سجیلہ کبھی بھی میری زندگی میں واپس نہیں آ سکتی سجیلہ کسی اور سے شادی کر رہی ہے یہ بات سنکر اب شان سے اپنے آپ کو بہت ہی گلٹی فیل کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا شانی میں تمہاری خاطر تمہاری خوشی کے خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اگر تم سجیلہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سجیلہ سے بات کرو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ خابر ایک بار پھر نادیا کو ملنے کے لیے آتا ہے نادیا کو کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاتی کیوں نہیں اگر اس طرح دیر کرتا رہا تو ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گے میں اپنے گھر والوں کو مزید منا نہیں کر سکتا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہونا یہ سب کچھ میں خاطر کر رہا ہوں یہ بات سن کر نادیا کہتا ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں میں نے شانی بھائی سے بات کی ہے بہت جلد اچھے سے گھر کا بندبست ہو جائے گا اور جوب کے لیے بھی تو وہ کوشش کر رہا ہے یہ بات سن کر خابر کہتا ہے کہ جب تک میرے پاس اچھی جوب نہیں ہوگی ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں تمہارا بھائی چاہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ شانزے کو کہے گا تو کامران صاحب مجھے جوب دے دیں گے ان کی بہت بڑی کمپنی ہیں ان کے وہ تو اکثر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ بات سن کر نادیا کہتا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو بلکل ویسا ہی ہوگا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ